ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب آج ہم بات کریں گے ال سی کے بیجو کے فائدے کی بینیفیٹس آف فلیکسیڈز جو کی لگ بگ سب ہی لوگ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے اس پر سائنٹیفک ریسرچ بھی ہو چکی ہے کیا کیا فائدے ہمارے شریر میں فلیکسیڈز کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم کیلشیم کی جو کی ہماری ہڈیوں کو مجبوط بنانے میں بہت ہی دارگر ہوتا ہے بہت ہی مہترپور مانا جاتا ہے تو اس لئے کیلشیم اس میں پرچھل ماترہ میں ہوتا ہے اس کے اندر وائٹامین بی ون بی ٹویل آئیرن جو کی ہیموگلوبین بنانے میں جو فائدے مند ہوتا ہے اور انٹی اکسیڈنٹ ہیں یہ ہمارے بوڑی میں ہامفل پدارتوں کو باہر نکالنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے جو کی ہم ڈیٹاکس کرتے ہیں بوڑی کو کی گرین ٹی اور اس طرح کے جو بھی ہم جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ السی لے رہے ہیں تو اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ جو کیول فش میں ملتا ہے اور لیکن جو شاکہ ہاری لوگ ہیں وہ فش نہیں کنزیوم کرتے ہیں تو اس لئے ان کے لئے السی بہت اچھا ہے وہ السی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں تو انہیں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اسی سے مل جاتا ہے جو لوگ اپنے ہرڈ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈیز ہے جیسے بی بی جن کا فلکچویٹ ہوتا ہے بڑھتا ہے یا کم ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی لسی کے بی جو کو بہت اچھا مانا گیا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو بلند میں ریڈیوز کرتا ہے کم کر دیتا ہے اس کے ساتھ یہ ڈائیپ ٹیز کے لوگوں کے لئے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو دونوں کی ڈائیپ ٹیز میں یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر ہے فائبر ریچ ہوتا ہے تو اسے ڈائیپ ٹیز میں یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ ویٹ کم کرنے کے لئے بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے آج کل تو ویٹ لوگز کے لئے لسی کا یوز سب ہی کرنے لگے ہیں لیکن اگر صحیح طریقے سے اس کو لیا جائے اس کے ساتھ ہی بالوں کے لئے بھی لسی بہت اچھا مانا جاتا ہے اور اس کا آپ پیسٹ بنا کے بھی بالوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں جیل کے مادیم سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کھانے سے تو گروہ بڑھتی ہے جو ہمارے شریر میں کینسر سیل ہیں کینسر سیلز کو بھی یہ نہیں بڑھنے دیتا اس لئے یہ کینسر بھی ہونے نہیں دیتا ہے شریر میں اب جان لیتے ہیں کہ اس کا نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے نیوٹریشنل ویلیو اگر ون سپون میں جو ون ٹیبل سپون ہوتی ہے جو ہم چھوٹی سپون یوز کرتے ہیں اسے ٹیبل سپون مولتے ہیں اس میں ون سپون میں کیلوری 55 ہوتا ہے کعبز 3 گرام ہوتے ہیں فائبر 2.8 گرام ہے پروٹین 2 گرام ہے فیٹ 4.2 گرام ہے لیکن یہ السی کے بیج کا ہے اگر پاوڈر کی بات کریں تو پاوڈر میں تھوڑا سا ہلکا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو فرنس یہ تھی انفرمیشن آج کی اگر ویڈیو اچھا لگئے تو سبسکرائب اور لائک جرور کیجئے گا شکریہ